درخواست کے بعد وزیراعظم آفیس کے حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں پہلا سوال کیا عدالتی فیصلہ حکومت کے خلاف جار آف جار شیٹ ہے انہی سوالات کو مزید تقویت گزشتے دنوں سوشل میڈیا پر سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے انٹیویو ندید انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے وزیراعظم وزیراعظم کے مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر پر الزامات آئیت کی بشیر میمن اس سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں انسا خون ہے جس نے حلچل بچاتی ہے اس کے ایک جھلک آپ کے ساتھ دے رکھتا ہے آزم صاحب جو کنسپل سیکٹری ہے پر آمیسٹر صاحب تھے وہ اور شہزاد اکبر صاحب معلوم تھے وہاں پر وہ مجھے پھر لے گئے چیف ایسیٰ کے باپس میں تو بڑی مختصر سی وہاں پر مناقات ہوئی اور مجھے پتا نہیں تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر بشیر ہمت کرنا اور یہ وہ تو بڑے اچھے اور ان کی بہت پہباد انہوں نے بہت ہمیشہ مرے ساتھ اچھا برتا ہوگیا کہ جی آپ اچھے افسر ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں اور چلا لیتے ہیں اور جس طرح بھی ہوتا ہے بڑے اچھے کے زبانات ہیں اس کیس میں ہمت کرنا اور یہ کرنا ادھر میٹک کوئی مرکان میں دو میرٹ سے زیادہ نہیں چلی ہوگی دو یا تین میرٹ رکھے ہوگی انٹرویو سامنے آنے کے بعد آج قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز صریف نے ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ بشیر میمن کے ہوش ربا انکسافات میں میرے موقف کی تصدیق کر دیئے بہت پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف نیب نیازی گٹ جوڑ قائم ہے شہباز صریف نے مزید کہا کہ یہ گٹ جوڑ بے بنیاد مقدمات بنانے اور قائدین کو جیل بھیجوانے کے لیے سرگرم ہے نیب نیازی گٹ جوڑ کی حقیقت اور احتساب کے نام پر ڈھونگ بے نقاب ہو گیا ہے صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ بشیر میمن کے عمران نیازی سے متعلق انکسافات شرمناک افسوسناک اور قابل مزمت ہیں بشیر میمن کے انکسافات کی تحقیقات ہونی چاہیے یعنی قائد حضب اختلاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملوث کرداروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی بھی کی جائے شہباز صریف نے مزید کہا ہے کہ یہ ہے غداری دانستہ طور پر اپنے ہی ملک کو افراتفری اور انتشار کا شکار کرنا یہی نہیں بلکہ آج نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز صریف نے بھی الزام آئد کیا ہے کہ حکومت سیاسی انجنرنگ کے لیے اداروں کا استعمال کر رہی ہے مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ سیزیلین مافیا کیا ہوتے ہیں ابھی تم گرفتار کر لو مقدمہ کیا بنانا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے مریم نواز آج کیا کہہ رہی تھی اور ان کی دھواندار پریسر میں کیا بات سامنے آئی ذرا اس کی ایک جلکتی آپ کے ساتھ رکھتا ہے زہمات اب لگے ہیں جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا اب لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ سیزیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائیم منسٹرز آفیس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں اب جاؤ اپوزیشن کی جانب سے اس سارے معاملے پر حکومت کو حدف تنقید بنایا جارہا ہے مسلمی قنون کی جانب سے تنقید کے بعد حکومت کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے رانوما تحریک انصاف کول شوزب کا کہنا تھا کہ اگر بیوروکراتز کے الزامات میں سچائی ہے تو سابق سفارتکار عبدالباسد کی جانب سے آئیت کردہ الزامات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کول شوزب اس کا ردد علی کیا لے رہی تھی ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے شیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں اگر کسی بیوروکریٹ کی باتوں کی اہمیت ہے تو میں آپ سب کے ساتھ ریکارڈ پر لانا چاہتی ہوں وہ پاکستان کی طرف سے انڈین ہائی کمیشنر لگائے گئے تھے جناب عبدالباسد صاحب کے بیانات کو بہت سیریس لیجئے عبینی الزامات کی فضا میں وزیر آزم کے معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے سابق ڈی جی ایف آئی اے کو پچاس کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجوا دیا گیا ہے ساتھی نوٹس کی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس انٹرویو کے ذریعے میرے موکل پرنسپل سیکیٹری اور وزیر قانون کے خلاف جھوٹے الزامات آئیت کیے گئے الزام آئیت کیے گئے کہ موزز جد کے خلاف ایف آئی اے کو استعمال کرنا چاہتے تھے وکلا کی جانب سے بھیجے گئے لیگل نوٹس میں الزامات پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بشیر میمن شہزاد اکبر پر لگائے گئے تمام الزامات واپس لے اور بازابتہ معافی مانگے چودہ دن میں الزام واپس نہ لیے تو قانونی کاروائی کی جائے گی نوٹس کا جائزہ لیا جائے تو گیارہ نکات پر مشتمل نوٹس میں انٹرویو کو اوپوزیشن کا پروپگنڈا قرار دیا گیا ہے لیگل نوٹس کے پوائنٹ نمبر چھے میں انہوں نے بشیر میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے انٹرویو سے بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ اوپوزیشن جباتوں کی طرف ہے آپ کے انکار کے بعد یہ معاملہ نیاب کے سپورٹ کیا یعنی یہ معاملہ جس میں بشیر میمن کی طرف سے انکار کیا گیا کہ یہ کیسز نہیں بنائے جائیں گے شہزاد اکبر صاحب کے وکیل اس میں لکھتے ہیں لیگل نوٹس میں کہ آپ کے انکار کے بعد یہ معاملہ نیاب کے سپورٹ کیا اور بعد میں نیاب نے یہ کیسز بنائے اور انکوائریز کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کرپٹ ناصر کے خلاف کارروائی کرنے میں اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں اب لیگل نوٹس کا پوائنٹ امبر سکس اس نکتے میں بزائر شہزاد اکبر نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت نے ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی حکم دیا تھا کہ جسٹس عیسیٰ سمیت آپوزیشن کے رہنماوں پر غیر قانونی مقدمات قائم کیے جائیں اس کے اندر خود ایک ایڈمیشن دکھائی دے رہا ہے کہ پریشرائز کیا گیا تھا اور انکار پر یہ کیسز نیاب کو بھیجے گئے اور ایف آئی اے نے اپنا کردار ادا کیا اسی لیگل نوٹس کو جس پر وضاحت دی ہے آج وزیر قانون فروغ نصیم کے جانب سے فروغ نصیم نے کیسے ڈنائل دیا ہے بشیر میمن کے تمام تر سٹیٹمنٹ وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے یقینا فروغ نصیم صاحب کمپلیٹلی اس کو ڈنائل کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری بشیر میمن سے اس موضوع پر کوئی ملاقات ہوئی ہو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشیر میمن آج ہی کیوں حکومت پر الزامات آئیت کر رہا ہے کیا بشیر میمن کا انٹرویو حکومت کی اس منظم مہم کا حصہ ہے جو حکومت کے خلاف کی جاری ہے کیا حکومت کی وضاحتیں معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں انہی تمام تر سوالات پر بات کریں گے اس وقت سیجر صاحب ہی تجزیہ کار مذر ابباس صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے آساولیکو ملز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ملز صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی درخواست کے فیصلہ آنے کے بعد بشیر میمن صاحب کا جو انٹرویو منظر عام پر آیا ہے کیا واقعی اس میں کوئی جان ہے جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپوزیشن کی طرف سے جو کیمپین کی جاری ہے حکومت کے خلاف یہ اسی کیمپین کا شاخصان اور اس حص کا حصہ ہے شکریہ تارک دیکھئے چیز یہ ہے کہ بشیر میمن کا بیان یہ پہلا بیان نہیں ہے ہماری ہاں چونکہ ہماری میمری بڑی شورٹ ہیں اگر مطی اللہ جان نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے جہاں تک مجھے یاد ہے اور میں نے یہ بشیر میمن صاحب سے کنفرم بھی کیا ہے انہوں نے تو یہ بیان اس وقت بھی دیا تھا جب یہ شروع میں جو فیصلہ آیا تھا غالباً جون انیس جون کو اس کے بعد مطی اللہ جان نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے یہی تقریباً باتیں اس میں ریپیٹ کی تھی لیکن اس وقت کسی نے رد عمل ظاہر نہیں کیا اس کے اوپر کل جب شادیب خاندادہ کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تو پھر یہ رد عمل اگدم کیسے آیا یہ بات تو وہ کہتے رہے ہیں لہذا جو گورنمنٹ شہداد اکبر صاحب کا یا فروغ نقیم صاحب کا ظاہر ہے ان کا نام لیا ہے ان کا رد عمل بنتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے کہ حکومت اس پہ کوئی انکوائری کمیٹی کوئی انکوائری کمیشن ایسا کمیشن بناتی جس سے ہر چیز کلیر ہو گورنمنٹ جو ظاہر ہے انہوں نے پرائم منسٹر کے لیول پہ بات کی ہے اور بہت سے لوگوں کا جس طرح فردوس آشیخ ایوان صاحبہ میرا خیال ہے انہیں نہیں پتا بشیر محمن کا بیک گراؤن اس لیے جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے شاید وہ پہلے بشیر محمن کا پروفائل دیکھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بشیر محمن نے تمام ٹاپ پوزیشنز جو ہیں وہ سرف کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ سندھ میں رہتے ہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی درداری صاحب ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں اور جس کیس کی بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں بینامی اکاؤنٹ کیس وہ بھی انہیں افسران کا بنایا ہوا ہے اور انہیں افسران کی انکوائری کی ہوئی ہے تو بشیر محمن صاحب نے جو بات شادیب کے پروگرام میں کی ہے اس کا بہتر تو وہ یہ ہوگا وہ انڈیویجل ایکٹ کے بجائے فرق نصیم صاحب بھی ایک منسٹر ہیں اور شہداد اکبر صاحب بھی جو ہے وہ معاملے خصوصی ہیں اس پر تو ان دونوں افراد کیونکہ حکومت رپریزنٹیڈیو ہیں اور پھر پرائم منسٹر کو ڈیریکلی انہوں نے چیف ایکڈیکٹیو کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی ہے سب سے بہتر یہ ہو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر ایک انڈیپرنڈنٹ کمیشن بنا دے اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو چاہیے کیونکہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوارے سے بات کی تو سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لے سکتی ہے شہداد اکبر صاحب نے تو ایک لیگل نوٹس سرف کر دیا ہے فروغ نصیم صاحب ایک ٹی وی چینل پر کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد صاحب کی جورس ڈیکشن میں نہیں تھا ماملہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگیسٹ کو کیس بنانے کے لیے بشیر محمد صاحب سے کیوں رابطہ کرتے جب انہوں نے سپریم جڈیشل کاؤنسل سے رابطہ کرنا تھا یا صدادتی ریفرنس موف کرنا تھا یہی تو بشیر محمد صاحب نے بھی ان کو بات کی تھی چیز یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ کوئیری تو ہونی چاہیے نا یہ لیگل نوٹلس سے کیا بننے تھا وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک انڈیویجول ایک ہوتا ہے لیکن انہوں نے پی ایم ہاؤس کی بات کی ہے انہوں نے چیف ایگزیکیٹیو کی بات کی ہے انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ پہلا بیان نہیں ہے بشیر محمد کا تو جب پہلی مرتبہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا اس وقت ساری خاموشی کیوں تھی تو لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ گارمنٹ جو ہے اس پہ ایک ایسا انڈیپنڈنٹ کمیشن بنائے اور ظاہر ہے برڈن آف ٹروت پھر بشیر احمد میمن کے اوپر ہوگا لیکن یہ کہ منسٹرز اور پارٹی کے لیڈرز اور اس ردی عمل سے تو بات نہیں بنے گی جہاں یہ تاثر مل رہا ہے سر کہ وزیراعظم آفس سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بشیر میمن صاحب نے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں خواجہ آصف ہوں یا مریم بی بی ہوں ان کے خلاف بھی کیسز بنانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا گیا لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج سے ریلیٹڈ ہے جسٹس کازی فائز ایسا جن کا کیس بہت دیر تک اس سماتے ہوتی رہی ہیں اور بہت ڈسکسٹ ہوتا رہا ہے اب کیا عدالت بھی اس معاملے پر انٹروین کر سکتی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی انکوائری کمیشن بیٹھانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جج کا معاملہ ہے تو عدالت بھی اس میں انٹروین کر سکتی ہے نوٹس لے سکتی نہیں بالکل لے سکتی عدالت بھی لے سکتی ہے نوٹس لیکن گورنمنٹ بجائے اس کے جن جن کے نام لیے ہیں وہ انڈیویجرل ایکٹ کریں حکومت پاکستان جو ہے اس پہ ایک آزاد ازاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشن کمیشن بنا دے وہ اس کی انکوائری کر لے یہ جو انڈیویجرل لیول پہ سب پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی ان کو کوئی اور عوضہ بھئی ایک آدمی جو جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہے وہ آپ کوئی اور عوضہ کیا لے گا اس میں تو یہ اس طرح کا رد عمل جو ہے یہ ویکر پوزیشن سے لیا جاتا ہے اس طرح کا رد عمل پوزیشن آف اسٹرنس سے نہیں لیا جاتا پرائم منسٹر کو کسی نے اکیوز کیا ہے پرائم منسٹر کا پہلا فرض کیا ہے کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے اور بشیر میمن کے اوپر پھر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ آکے اس میں اس میں جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کو سٹینڈ کریں اس کے اوپر وہ اس کے پاس ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ شیئر کریں تو یہ تو یہ تو آپ کریں لیکن اب شہداد اکبر صاحب ایک نوٹس بھیج دیں فروغ نصیم صاحب دوزرہ نوٹس بھیج دیں فردوس آشے خیبان ایک پریس کانفرنس کر دیں پھر دو دو وزرہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر دیں اس سے تو بات نہیں ملے گی آپ اس کی انکوائری کروائیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں درست پر بارے امد صاحب آپ کو نہیں لگتا صاحب کہ وزیر آزم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب کا جو اپنا کانڈکٹ ہے وہ بڑا متنازع ہو رہا ہے کیونکہ پہلے اپوزیشن تو شہزاد اکبر صاحب کے خلاف بات کرتی تھی کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہے اور منظم کیمپین کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں جہانگیر ترین گروپ نے جو وزیر آزم سے شکایت کی ہے اس پہ بھی شہزاد اکبر صاحب کا نام رکھا ہے اور بشیر میمن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشیر احتساب کا اپنا کردار بڑا متنازع ہو گیا اور وزیر آزم کو سیریسلی سوچنا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے اس وقت شہزاد اکبر صاحب کا وہ بہت اچھے دیوے مزاج کے آدمی ہیں لیکن اس وقت آپ براڈ شیٹ سے لے کے بشیر میمن تک بشیر میمن سے لے کے جہانگیر ترین تک اگر کسی ایک شخص کا نام آ رہا ہے تو وہ شہزاد اکبر ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے وہ سیفر رحمان کا ہر چیز میں نام آتا تھا تو یہ عمران خان کے سیفر رحمان ثابت ہو رہے ہیں لہذا بہتر یہ ہے کیونکہ ہر جگہ ان کا نام آ رہا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے بہتر وہ ان کو خود چاہیے کہ وہ پیچھے اٹ جائیں اور انڈیویجلی ہر جگہ اپنا یہ مقدمہ لڑے ہیں لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں نا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شہداد اکبر کا نام آ رہا ہے تو کچھ تو ہے نا یہ سب کے سب غلط کہہ رہے ہیں اور صرف شہداد اکبر صاحب درست کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کو اس چیز کا اس کا میرا خیالت دراد کرنا پڑے گا کہ یہ ان کی ساتھ متاثر ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ اس پہ ہر چیز پہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی ساتھ متاثر ہو رہی ہے بلکل ٹھیک جہادہ اس مسئلے پر ان کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اس پہ انکوائری بھی کروانی چاہیے اور اگر بشیر محمد صاحب خصوروا رہے ہیں تو بشیر محمد صاحب کو ظاہر قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف لیکن اگر شہداد اکبر کے بارے میں اتنا کچھ آ رہا ہے وہ ایک متناہر شخصیت تو بن گئے ہیں تو ایسے متناہر شخصیت کے ساتھ آپ کیوں چلے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ مزرعباس صاحب آپ کے وقت کے لئے سیریر صحافی تجزیہکار مزرعباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزیراعظم نے سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کوئی انکوائری کمیشن کانسٹیوٹ کیا جاتا ہے یا پھر لیگل نوٹرسز اس تک ہی بات رہے گی یہ تو وزیراعظم کے سوچنے کی بات ہے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ قومی خزانے کو کروڑوں کا ایک اور ٹیکہ کیوں لگایا جا رہا ہے بڑا آپ معاملہ اس معاملے کو اٹھائیں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک کرزوں کا بڑھتا ہوا بوٹ سرکاری ملازمین سراپہ احتجاج خالی خزانہ عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل لیکن ان سب کے باوجود حکومت کی شئے خرچیاں ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی عام انتخابات سے قبل ہی حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے خبر کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آن لائن ووٹنگ کا نظام مطارف کروانے کے لیے پاکستانی تاریخ کا مہنگا ترین کنسلٹنٹ رکھ لیا گیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی وزارت نے غیر ملکی آئی ٹی کنسلٹنٹ تائینات کیا ہے سپین سے تعلق رکھتے والا آئی ٹی کنسلٹنٹ اٹھائیس کروڑ روپے پر تائینات کیا گیا ہے یہ اٹھائیس کروڑ روپے لگا اسی حوالے سے سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھی بھیجوائی گئی سیجر صحافی روپ کلاسرہ نے اپنے پرگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں علی زیدی اور فواد چوزوی نے کنسلٹنٹ کی تائیناتی کی مخالفت کی وزراء نے اعتراضات اٹھائے کہ آئی ٹی میں ہر طفع مہنگے کنسلٹنٹ سائر ہوتے ہیں آئی ٹی وزارت نے مہنگے کنسلٹنٹ بھرتی کرنا فیشن بنا لیا ہے لیکن وزیر آزم پاکستان نے ان کے اعتراضات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہار صورت بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے روف کلاسرہ صاحب نے اپنے پرگرام کے اندر کیا دعویٰ کیا ہے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے ایک سمری بنائیے وہ لے کے گئے ہیں ای سی سی میں کیونکہ وہاں پہ بھی پتہ ہے سب میں عمران کو عمران خان صاحب ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں انہوں نے وہاں اٹھائیس کروڑ اٹھائیس کروڑ پہ کا ایک کنسلٹن رکھا ہے آمیر صاحب آج جب کمیٹی میں سامنے آیا ہے ساری کیبنٹ میں سامنے لائد عمران خان صاحب تو خوش ہوں ہے ازاو زہر ہے تو اس میں دو وزیر انہیں اعتراضات اٹھائیں انہوں نے کہنا پہلے تو یہ بتائیں اچھا یہ بھی بتا تو لوگ انٹویسٹیڈ ہوں گے یہ کنسلٹن کاؤن ہے یہ سپیلش ہے جس کو اٹھائیس کروڑ پہ ان کو دیے جائیں گے تو عمران خان صاحب نے اس کی فورن ہونا کہا ہاں کرتے ہیں کوئی پیس نہیں ہے بلکل کوئی اس پہ نہیں ہے بھی اٹھائیس کروڑ روپے کا اتنا بڑا مہنگا کوئی اور کوئی آپشن کوئی آپشن نہیں ہے دو وزیر اس پہ بول ہیں ایک فواہ چودری صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے میرے ذرائے کہہ رہے ہیں دوسرے علی زیدی صاحب نے کیا اب اٹھائیس کروڑ روپے میں ایک فورن کنسلٹنٹ ہائر کرنا خبر تو بہت بڑی ہے پاکستان جہاں آئی ٹی کے سنت کے ترقی کے دعوی کیے جاتے رہے ہیں جہاں آئی ٹی کو بھارت کے مقابل کھڑا کرنے کے نارے بھی بلند ہوتے ہیں وہ ملک جہاں سے عرفہ کریم جیسے ہونہار پیدا ہوتے ہیں جہاں ڈاکٹر عمر سیف جیسے سیف جیسے بہترین آئی ٹی پروفیشنلز اپنی زمداریہ ادا کر رہے ہیں جس کے آئی ٹی پروفیشنلز کو دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے اس ملک میں مہنگے آئی ٹی کنسلٹنٹس درامت کیے جا رہے ہیں عوام کے پیسے کو گویا پانی کی طرح بہانے کا ایک فیشن سا بن چکا ہے غزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اندھیر نگری چوپٹ راج کی مثال بھی دکھائی دے رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ حکومت ملکی ماہرین کو نظرانداز کیوں کر رہی ہے اگر یہ خبر درست ہے جو روف کلاسرہ صاحب دے رہے ہیں تو محض ایک غیر ملکی فرق کے لیے قومی خزانے کو کروڑوں کی پھکی کیوں دی جا رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان خود ایسے متنازع اقدامات کیوں کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب ملکی خزانہ خالی ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے کفائد شاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی گائے اور بھیس فروخت کی گئی گورنر ہاؤس اور وزیراعظم ہاؤس کی اخراجات کم کرنے کے دعوے کیے گئے یہ نہیں بلکہ خود وزیراعظم پاکستی میں سیاستدانوں کو شیخ خرچیوں پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں وزیراعظم صاحب اگر یہ خبر جو صحافی دے رہے ہیں اگر یہ درست ہے تو پھر آپ کے وہ بیانات آپ کو سنواتے ہیں جو آپ شیخ خرچیاں کم کرنے سے مطالق اور آپوزیشن کو عطف تنقید بنانے سے مطالق ماضی میں دے کر رہے ہیں بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو لوگ بھول جائیں گے یہی خواجہ عاصف نے کھڑے ہو کے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پہنما بھول جائیں گے بے یہ خواجہ عاصف تمہارے یہ باپ دادے کا پیسہ آیا ہوا تھا جو لوگ بھول جائیں گے وزیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ ہے جو پیپلز پارٹی وغیرہ ان کے لیڈوں نے لیا ہے یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ان کو ماف کرنے والے آپ کے باپ کا پیسہ ہے یہ پاکستانی قوم کے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے باپ کا پیسہ ہوتا تھا آپ ماف کر دیتے لوگوں کو پاکستانی قوم کا پیسہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فضانی خواہ اور آپ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مجرموں کو پکڑنا ٹھیک ہے اب اس معاملے پر بات کرنے کے لئے اس وقت وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم امین الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سینئر صحابی تجزیہ گار روف کلاسرا صاحب نے خبر دی ہے جس کا تعلق برائے راست آپ کے وزارت سے ہے کہ آپ کے وزارت میں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے اور وہ 28 کروڑ روپے کی خطیر رقم پر اس کو ہائر کیا گیا ہے سب سے پہلے تھی فرمائی گا کہ کیا یہ خبر درست ہے ہم نے صرف اور صرف جو کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے اس کی کوسٹنگ میں بتایتا ہوں جو یو ایس ڈالر میں ایک لاکھ انتالیس ہزار سیون ہنڈیٹن سیونٹی 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 آلر جو کہ آج کے سکہ راجل وقت کے مصابق دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا بنتا ہے کہاں ٹھائیس کروڑ اور کہاں دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے اب باقی جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ آپ ریحان سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے ہارڈ ویر کی تیاری ہوتی ہے سورڈ ویر کی تیاری ہوتی ہے اسی طرح انٹرنیٹ ووٹنگ ٹاسک فور جو ٹیم ہے جو اگلے دھائی سال کام کرے گی ان کے تنقاؤں کا معاملات ہیں ان تمام چیزوں کو رکھا جائے گا اور ٹرسٹ میں منسٹری آف آئی ٹی جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسپیننسی رکھی ہوئی ہے میرٹ رکھا ہوا ہے اور زیرو ٹولیرنس پر کرپشن ہے میں آپ کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں جب چاہے ہمارے دفتر آئے اور تمام فائل کو خود اسٹیڈی کرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 28 کروڑ نہیں بلکہ 2 کروڑ 15 لاکھ روپے پہ ہم نے جسے کہتے ہیں سپینش کنسلٹنٹ کو ہائر کیا ہے اور یہ کیا کریں گے یہی ہمیں سپورٹ بتائیں گے دو کروڑ 15 لاکھ روپے میں آپ نے سپینش کنسلٹنٹ کو ہائر کیا ہے اب یہ دو کروڑ 15 لاکھ روپے اس کنسلٹنٹ کو جائیں گے اور بقیہ جو رقم ہوگی وہ اس کی ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی جس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیشنز بھی ہیں ڈیفرنٹ ایکسپیٹس ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی میں ارز کر دوں دیکھیں آپ اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں پروگرام کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں ترتیب وار ایس پر ریکوائرمنٹ فائنس منسٹری سے ہمارے منسٹری میں آئے گی اور کیا ہونا ہے کہ ایس پر ریکوائرمنٹ ایس پر ایکچول کاؤس اس کو خرج کیا جائے گا جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد ہمیں منسٹری آف فائنس دیتی ہے اور تمام چیزیں حساب لے گی اگر کوئی پیسے آ بھی جاتے ہیں تو دیفنٹی یہ تمام چیزیں واپس چلے جائے گی منسٹری آف فائنس کے ساتھ اس آئی ووٹنگ کے پروجیٹ کے لیے ٹائم لائن کیا ہے منسٹری صاحب یہ بتائیے گا کتنے عرصے میں یہ پروجیٹ کمپلیٹ ہوگا اور کیا پورے پروجیٹ کے لیے یہ رقم مختص کی گئی دیکھیں اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنسلٹن ہائر کر لیا گیا کنسلٹن کو اپنے فورٹی فائیو دیز انہوں نے مانگا کہ ہم اپنی ریپورٹ بنا کر دیں گے لیکن ہم نے دیڈ لائن دیے کہ اکتیس مہی تک وہ اپنی ریپورٹ بنا کر ہمیں دے دیں وہ تمام جسے کہتے ہیں نہ سی پاکستان بلکہ تمام ملکوں میں جو برنون ممالک ہیں ان کے اوپر بھی جہاں جا آئی ووٹنگ پر الیکشن ہوئے ان کا وہ کیسی سٹیڈی کریں گے اور پھر اپنی ریکممنڈیشن بنا کر ہمیں دیں گے جب ان کی ریکممنڈیشن اکتیس مہی تک ہمارے پاس آ جائے گی تو وہ کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی اور اس کمیٹی اس کو ریویو کرے گی کہاں کہاں پر ایمپلیمنڈ کیا جائے یہ تمام چیزیں ہمیں ٹارگٹ کیا رکھا ہے کہ دو آزار تیس کے الیکشن میں جو برنون ممالک میں جو لوگ موجود ہیں لگ بک نائنٹی لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں برنون ممالک میں ان کو آئی ووٹنگ کے ذریعے جسے کہتے ہیں کہ ووٹنگ سسٹم میں حصہ بنایا جائے گا عزیر امیرالک صاحب ایک اور کنسرن بھی ہے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ کام بڑی اجلت میں کیا گیا ہے کیونکہ جب یہ کیابنٹ کے اندر ڈسکاس ہوا تو کچھ منسٹرز نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ اتنی بھاری رقم کے ساتھ کنسلٹل ہائر نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر یہ کام اجلت میں کیوں کیا گیا ہے کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ کام بڑی کوکلی ہوا ہے جلد بازی میں ہوا ہے نی رہان ایسا نہیں تھا ہم اس کے اوپر نیمبر اور ڈسمبر سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس تمام پروسیس کو مکمل کیا گیا ہے پروسیس مکمل کے بعد بھارات میں ایڈ دیا گیا اور اقبار میں ایڈ دینے کے بعد چار ڈیفرنٹ کنسلٹن نے اپنی بولیاں دیتی اور جو سب سے کم بولی تھی اسپینش کنسلٹن کی جو میں نے بتایا کہاں 28 کروڑ اور کہاں ایکچل کونس تھی دو کرو پندرہ لاکھ روپے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اجلت میں نہیں تھی بلکہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم لینڈزیں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں تمام چیزوں کو جیسے کہتا ہے ہارڈ ویئر سوف ویئر ڈیولپ کرنا ہے اور ہماری خواہش کیا ہوگی کہ دو ہزار تیس میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہر صورت میں آئی ووٹنگ کو ایمپلیمنٹ کیا جائے شامل کیا جائے اور جو لوگ ہمارے جو میڈی ویسٹ میں رہتے ہیں نورٹھ ایمریکہ میرائش بزید ہے جورپ میں ہیں ان تمام لوگوں کو اس ووٹنگ سسٹم میں شامل کیا جا سکے یہ تاثر بھی صاحب نے آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز ان کا ڈیٹا بیس بڑھایا جائے ان کو اس ووٹنگ سسٹم کا حصہ بنایا جائے اور تقریباً پچاس لوگ جب حصہ بن جائیں گے اس کا تو الٹی میٹ پاکستان تحریکہ انصاف کو بڑا فائدہ ہوگا اس لئے شاید پاکستان تحریکہ انصاف حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایس ارلی ایس پاسیبل اس پروجیٹ کو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ کنسلٹنٹ نے اس پہ بیٹ کیا تھا اس میں ایک سنگاپور کے تھا دو اسپیندش تھے اور ایک میرے خالے کسی اور کا تھا لیکن کوئی بھی لوکل موجود نہیں تھا ہمارے پاس کیا آپشن بچ چا تھا آپ نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو انوائٹ کیا تھا یہ جو ٹیڈر ہے یہ اوپن تھا لوکل کنسلٹنٹ کے لیے انٹرنیشنل انٹرنیشنل سلیش نیشنل اب اس میں کیا کرنا تھا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جہاں تک آپ نے بات کی لوکل آئیٹی کے لوگوں کو مینسٹری آف آئیٹی کے پوری خواہش ہے کہ ہمارے جتنی بھی جو لوگل آئیٹی پروفیشنل ہیں ان کو جہاں جہاں جب جب موقع ملتا ہے ہم انہیں انوائل کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر منسٹری آف آئیٹی کے جو مختلف ڈیولپنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں اسٹیز یہ سورڈویٹ ٹیکنولوجی پارک ہے یا آئیٹی پارک ہے یہ ایسی طرح نیشنل انکیبیشن سینٹر ہے یا ڈیفرنٹ سٹارٹ اپس ہے تو ان تمام جنگوں پر ہم لوکلی کو انوائل کرتے ہیں لوکلی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ساتھ رکھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی منسٹری میں کور چیز کی ہے رہان آپ کو سنکا خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک اور بھی فارم رکھا ہے کہ خواتین کو باقتیار بنانا ہماری خواہش بھی ہمیشہ یہ ہے کہ خواتین کو بھی ہر جگہ انوائل کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اپریشی بل ہے سر بینگ منسٹر آئیٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکلی ہمارے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ آئی ووٹنگ سسٹم کر سکیں ایسا کچھ سسٹم بنا کے دے سکیں کہ ہم اگلے انتخابات جو ہیں وہ ڈیجیٹلی کرا سکے اور آورسیز پاکستانیز بھی اس کا حصہ بن سکے کیا ہمارے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے ریحان سو فیصد ہمارے پاس ایسی پوٹینشل موجود ہے اور ہم نے جو آئی جیسے کہتے ہیں انٹرنیٹ ووٹنگ ٹاس فورس بنایئے اس کے اندر باقی جو ٹیم ہیں وہ سب کے سب پاکستانی ہیں ہم نے نفس سے ایک پروفیسر کو ہائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوال تو پھر ہوتا ہے نا کہ کیا وجہ دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے اپنے کنسلٹنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں یہی ہمارے اپنے پاکستانیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دے تو شاید ان کا بھلا ہو جاتا ہے اور اپریسییشن بھی ہوتی میں نے آپ سے ریحان میں نے آپ سے عرض کیا چونکہ بیڈ میں کوئی بھی شامل نہیں تھا تو میں کیسے شامل کرتا میرا خالق ہے کہ اگر اگلا کوئی بیڈ ہوگا اور اس میں اگر پاکستانی ہی آتا ہے تو ہم اس کو دیفنیٹلی پریاریٹی دیں گے تاکہ چیزوں کو حل سکے آپ نے ایک اور بات پوچھ لی تھی مجھ سے کہ شاید پرائیم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ جو بھی ووٹر ہے جو بیڈوں ممالک رہتا ہے وہ ووٹ دے گا تو شاید ان کی حکومت کانی آب ہوگی دیکھیں میں اس پہ سیاست میں نہیں پڑتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے جو بھی پاکستانی بھائی جیسے آپ نے بھی بار بار لوکل کا ذکر کیا پاکستان کا ذکر جو بھی میرے پاکستانی بھائی بیڈوں ممالک میں مقیم ہیں تو ان کو ووٹ کا حق ہر صورت میں ملنا چاہیے اور یہ ایمکیم پاکستان کے بھی منشور کا حصہ ہے اور اسی لیے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امینو لکھ صاحب آپ کے وقت کے وقت کے وقت کے لیے وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی امینو لکھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈنائے کر رہے ہیں اس سٹوری کو کہ 28 کروڑ روپے میں ایک سپینش کنسلٹنٹ کو ہائر نہیں کیا گیا بلکہ دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے میں ہائر کیا گیا ہے پھر بھی دو کروڑ پندرہ لاکھ کی خطیر رقم صرف تیس اکتر سروز کے لیے ایک پروجیکٹ کے لیے ایک سپینش کنسلٹنٹ کو درابط کر کے اس کو دی جاری ہے تو سوال توٹتا ہے کیا ہمارے پاس آئیٹی سیکٹر میں اتنا پوٹینچل نہیں ہے کہ ہم آئی ووٹنگ سسٹم انڈیجلسلی ڈیویلپ کر سکے بارکیف ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کووڈ کے پرسپیکٹو میں پاکستانی کتنے جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں امریکی ادارے کی خطرناک ترین ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس ریپورٹ کا تذکرہ کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گے ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر سر اٹھا چکی ہے آج پاکستان میں سب سے زیادہ ریکارڈ دو سو ایک شہری اس وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں حکومت کی جانب سے پابندی آئیت کی جا رہی ہیں لیکن آج امریکی ادارے نے ایک اور بڑے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے یہ ریورسٹی آف واشنگٹن کے ہیلتھ دپارٹمنٹ نے حجشہ ظاہر کیا کہ یکم اگست تک پاکستان میں یومیا کیسز یومیا کیسز یعنی ایک دن میں آنے والے کیسز دو لاکھ چاروں رموات کی تعداد یومیا اٹھائیس ہزار پانچ سو انچاس تک پہنچ سکتی ہے ان میں سے پانچ ہزار چھہ سو انتالیس امواد سن پنجاب میں بنجاب میں بارہ ہزار چار سو ساٹھ خیبر پختون خامے چھہ ہزار نو سو اٹھتر ولوچستان میں سات سو چھانوے گلگر پلتستان میں ایک سو پندرہ آزار جمہو کشمیر میں ایک ہزار اٹھاسی اور وفاقی دار الحکومت اسلاح آباد میں ایک ہزار چار سو انتالیس امواد ہو سکتی ہیں جولائی دوزار بیس میں انسٹیٹیوٹ نے پیشگوئی کی تھی کہ نویبر دوزار بیس تک امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کے امواد دو لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہیں سابق امریکی صدر ڈالر ٹرم کی اتظامیہ نے ان آداد و شمار کو سختی سے مصرد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان امواد کو ایک لاکھ تک محدود رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور اب امریکہ میں امواد کی تعداد پانچ لاکھ مہتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس ہفتے جاری کی جانے والی اپنی تازہ ترین ریپورٹ میں انسٹیٹیوٹ نے جنوبی ایشیا کو عالمی سطح پر ہاتھ سپوٹ قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ مئی کے وز تک اس تحکام سے قبل خطے میں انفیکشن اور امواد کی تعداد میں اضافہ جانی رائے گا اس ریپورٹ کے اندازے کی مطابق بھارت میں روزانہ امواد کی تعداد مئی کے وز تک بڑھ کر یومیاں تیرہ ہزار تک بڑھ سکتی ہیں اور یہ تعداد ان دنوں ریپورٹ ہونے والی امواد کے مقابلے میں چار گناہ زائد ہیں یعنی ابھی جو امواد ریپورٹ ہو رہی ہیں اگر آج ہم دو سو ایک امواد کی بات کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں چار گناہ بڑھ سکتی ہیں انسٹیٹیوٹ کے تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ وبائی مرض مئی کے وز تک ہندوستاد اور جنوبی ایشیا کے دوسرے حصوں میں غیر معمولی اضافے کا باعث بنے گا انسٹیٹیوٹ نے پیش گوئی کی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وبا کم سے کم مئی کے دوسرے ہفتے تک جاری رہے مقامی حکومتوں کی جانب سے فرام کردہ سرکاری آداد و شمار پر تفسرہ کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں وقیہ ممالک خصوصاً بنگلہ دیش میں کیسز اروج پر پہنچ چکے ہیں اور اب ان میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ٹیسٹنگ کامل سوستروی کا شکار ہو سکتا ہے لہٰذا ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کے روجانات کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں یقیناً یہ ٹرینڈز انتہائی خطرناک ہیں اس وقت ایسو پیس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے حکومت کی جارب سے ایسو پیس پر عمل درامت کے دعوی کیا جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کے بازاروں میں رش ہے مارکیٹس میں شہری بغیر ماسکیں گھوم رہے ہیں جبکہ پولیس ہے کہ معاملے سے خود کو لا تعلق کیے ہوئے ہیں آپ کو لاہور کی ایک فوٹیج بھی دکھاتے ہیں اگر پوڈیو ساپ وہ فوٹیج دکھا سکیں جو لاہور کی ہے شہری لاہور کے مرکزی بازار اچھرا کی فوٹیج ہے جہاں پولیس ایلکار ریڈی سے بار بی کیوں کھا رہے ہیں وہ بار بی کیوں تناول فرما رہے ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں مقامی افراد کے مطابق دو تھانوں کے ایلکار روزانہ رات گئے ریڈی سے بار بی کیوں کرتے ہیں جبکہ اسی دوران شہری ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر ہی کھانا کھاتے ہیں پورے علاقے میں پولیس ایلکاروں نے ریڈی بانو اور دکانداروں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کوئی بھی دکان بند کرائی جاتی ہے اور نہ ہی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کوئی جربانہ عید کیا جاتا ہے صرف مرکزی شارعوں تک ایسو پیس بندی یقینی بنائی جاری ہے جبکہ محلو اور چھوٹے بازاروں میں شہریوں اور دکانداروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے یہی نہیں ہے بلکہ دکانداروں کا الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ایلکار ان سے سودا سلف لیتے ہیں جس کے بعد انہیں ہر قسم کی چھٹی دے دی جاتی ہے پجاب حکومت نے آج صوبے میں تیرہ کروڑ ویکسینز خریدنے کے لیے ڈیڑھ ارب روپے مختص کیے ہیں اس حوالے سے عثبان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک ہلکی سی جھلک بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے اب پنجاب حکومت نے ویکسین درامت کرنے کے لیے رکم تو مختص کی ہے لیکن میکینزم کیا ہوگا یہ ویکسین کہاں سے امپورٹ کی جائے گی اس حوالے سے ابھی تیہ نہیں کیا جا سکا تو پنجاب حکومت بھی کافی سست رمی کا شکار دکھائی دیتی ہے یہ کی دیتی ہے یہ یقیناً ابھی ویکسین آنے میں وقت درکار ہے لیکن ویکسین آنے سے قبل اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو خدا نہ خاصتہ امریکی ادارے کے خدشات حقیقت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اب احتیاط کیجئے تاکہ خود کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے عزیز و عقارب رشداروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ پروٹوکول کے مخالف وزیراعظم کا پروٹوکول کیوں بڑھ رہا ہے بڑا اہم معاملہ ہے پروٹوکول کلچر کے خلاف تے عمران خان صاحب لیکن پروٹوکول کیسے بڑھ رہا ہے اس معاملے کو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں گے میرے ریاست وزیراعظم پاکستان موطرم عمران خان آج کوئٹہ پہنچے بلوچستان میں تو گویا بہار سی آگئی مہمان نوازی صوبے کے مہمان نواز شہری میرے ریاست سے ہزاروں امیدیں وابستہ کر کے لاکھوں توقعات لیے منتظر دکھائی دے رہے تھے سہر کے وقت شاید کوئٹہ کے باسیوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آج شہر کی شدید ترین گرمی میں ان کا روزہ ان کے لیے ایک امتحان بھی بن جائے گا میرے ریاست نے اپنے قدم تو رنجہ فرمائے کوئٹہ میں لیکن شہریوں پر کچھ بھاری سا گزرائے میرے ریاست کے دورے کے منتظر وہ شہری جو ان کے انتظار میں تھے انتظار کر رہے تھے ان پر یہ کیسے دکھت آمیز ہوا ہے ذرا اس کی ایک جھلک ہلکی سی آپ کے ساتھ نے آمیز فوٹیج کی صورت میں رکھتے ہیں یہ کتار اندر کتار آپ کو گاڑی رہی ہیں یہ وزیر آزم کے کوئٹہ پہنچنے پر وہ پروٹوکال ہے جو گاڑیوں کی صورت میں لگایا گیا تھا یہ پروٹوکال کی گاڑیاں ہیں ایک نہیں ہیں دو نہیں ہیں تین نہیں ہیں بلکہ گاڑیاں گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر گاڑیاں ہیں کہ 38 گاڑیوں کا کافلہ ہے جو وزیر آزم عمران خان صاحب کے لیے معمور کیا گیا تھا وزیر آزم عمران خان صاحب کے وہ سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ ہیں کہ میں پروٹوکال نہیں لوں گا لیکن یہ 38 گاڑیاں ہیں جو پروٹوکال کی گاڑیاں آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہیں اب یہ پروٹوکال کلچر کے جو بڑے مخالف رہے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب ماضی میں یہ ان کا پروٹوکال ہے جی اب شہانہ پروٹوکال سے مطالق سٹیٹمنٹس وزیر آزم نے وزارت عظمہ کا حلف سنبھال کے ایک کے بعد فوراں ہی دیئے تھے لیکن اس کے باوجود اگر یہ پروٹوکال ہے تو یقیناً شہری جو روزے کی حالت میں تھے ان پر تو یقیناً یہ دکت آمیز ہوگا ان کے لیے تو ضرور مشکل پیدا کی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 38 گاڑیاں ہیں یہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے بلکہ کتار اندر کتار بہت ساری ہے 22 سال تک وزیر آزم عمران خان صاحب کی جدو جہت ہے وہ سٹیٹس کو کے خلاف رہی ہے میرے ریاست آپ ہی تو پروٹوکال کی مخالفت کیا کرتے تھے آپ بھی ماضی کے اخبرانوں کو لندن میں جائدادیں بنانے کے تانے بھی دیتے تھے آج آپ الیٹ پر بھی خوب گرجے برسے ہیں لیکن کیا یہ پروٹوکال کی 38 گاڑیاں آپ کے بیانات کی نفی نہیں کر رہی ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب جو ماضی میں سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے یا اس کے بلکل مختلف نہیں ہے اس سے بلکل 180 ڈگری پر دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے ریاست محترم وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان عام آدمی کو لندن کی جائدادوں سے غرض ہے اور نہ ہی اسے الیٹ کلچر سے کوئی سروکار ہے اسی عام آدمی نے آپ سے سائیکل کی مثالیں سن کر آپ کو ووٹ دیا تھا یہ عام پاکستانی تو آپ کے پروٹوکال نہ دینے کے بعدے سن کر آپ پر اعتبار کر بیٹھا میرے ریاست محترم وزیر آزم پاکستان کراچی سے لاہور اور کوئٹہ سے پشاور تک آپ کے وی بی آئی پی پروٹوکال نے عام آدمی کو مایوس کر دیا ہے وہ نہ امید ہو چکا ہے کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ اس عام آدمی کی دھارس بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں اور ان تمام تر سٹیٹمنٹس کی عملی تصویر بن جائیں جو آپ نے دیئے تھے اختتام میں یہی کہیں کہ میرے ریاست بے عمل دل ہو سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو پرسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تقبیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے یہ تو تھا آج کا داستہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھیے خیال اللہ حافظ